اور ہزاروں میل دور سمندر کنارے بنے ہوتیل کے تہہ کھانے میں مستعید گارڈ اسی طرح اپنی جگہوں پہ کھڑے تھے پتھر جیسے چہرے بنائے چاکو چبند اور الڈرڈ تب ہی سادی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلتا دکھائی دیا اس کے ہاتھ میں چائے کا خالی مگدہ جو اس نے باہر میز پہ دھرا پھر سنجیدہ چہرے کے ساتھ گارڈ کی طرف آیا مجھے اس سے ملنا ہے یہ اجازت اسے چند دن پہلے سے ہی ملنے لگی تھی تو گارڈ سر ہلا کر اسے رہداری میں آگے لے آیا ایک دوسرے کمرے کا لکڑی کا دروازہ کوٹ دبا کر کھولا تو سادی نے اندر قدم رکھا پیروں میں نرم سلیپر اوپر جینز پہ ہلکی جرسی شرٹ پہنے وہ تندرست اور توانہ لگتا تھا اس کے برقص دوسرے قیدی کا حال مختلف تھا اس کے ہاتھ اور پیر جوڑی ہتھکڑیوں سے بندے تھے جن سے لٹکتی زنجیریں دیوار میں نصب تھی زمین پہ بیٹھا دیوار سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں مندے ہوئے تھا چہرے اور گردن پہ زخموں کے نشان اور پرانے کپڑوں پہ لگے کٹ اور خون کے دبے بند آنکھوں کے گرد نظر آتے نیل سادی نے بلکل بے تاثر نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا ہیلو خاور خاور نے نیل نیل آنکھیں کھولی اس کی شیف بڑی ہوئی تھی اور ہونٹ پہ بھی خون جمع تھا آنکھوں میں برہمی اور چوبھن لیے اس نے سادی کو دیکھا کیا دیکھنے آئے ہو یہی کہ میں زندہ ہوں یا نہیں پھر ہلکا سمسکر آیا اور نفی میں سرل آیا میں اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہوں بچے تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے اوپر الزام لگا کر حاشم کو مجھ سے بدزن کر دوگے ایسا کبھی نہیں ہوگا پھر اٹھا ترت کی ٹے سے اٹھی مگر ضبط کر کے وہ سیدھا سادی کے سامنے کھڑا ہوا میں تمہاری ساری گیم سمجھ گیا ہوں پہلے دن سے سمجھ گیا تھا تم حاشم اور مجھے توڑنا چاہتے ہو چاہتے ہو میں قید میں مر جاؤں اور تم حاشم کو تنہا کر کے مارو دیوائیڈ اینڈ رول ہے نا سادی ہلکا سمسکر آیا بولا کچھ نہیں اس کی گردن پہ سرخ خراش کا مند مل نشان اب بھی موجود تھا کوئی چار روز قبل اسے پہلی دفعہ خاور سے ملاقات کی اجازت ملی تھی تو خاور نے اپنی زنجیر کو اس کی گردن میں لپیٹ کر اسے مارنے کی کوشش کی تھی جسے بروقت گارز نے ناکام بنا دیا تھا وہ اس کو دیکھتے ہی بکنے جھکنے لگتا تھا آج جیسے انچا بولنے سے وہ اگتا چکا تھا سو آواز نارمل رکھی تھے کہا تھا میں نے آشم کو سادی یوسف پرشتہ نہیں ہے کہا گیا تمہارا اسلام تمہارا دین جب تم مجھ پہ ناکردہ گناہ کا الزام لگا رہے تھے حکارت سے اسے دیکھا سادی ہلکا سا ہسا پھر سر چٹکا ہیرہ ہیرے کو کارتا ہے کاردار اس کو کارتنے کے لیے کاردار جیسا بننا پڑتا ہے ان جیسا سوچنا پڑتا ہے چار سال انگوٹھا اندر کر کے چار انگلیاں اس کو دکھائی چار سال میں نے قانون وکیلوں عدالتوں کے ساتھ تعاون کر کے انصاف حاصل کرنے کی کوشش کی ہے مگر نہ میں فارس غازی کو قانونی طریقے سے نکال سکا نہ وہ مجھے نکال سکے گا سو جو قانون انصاف نہیں دے سکتا وہ ہاتھ نہیں کار سکتا اس لیے بہت سادہ طریقہ ہے انتقام لینے کا حاشم کو تمہارے خلاف بھڑکا کر تمہیں اسی کے ہاتھوں سے مروا دوں وہ سانس لینے کو رکا خاور اسی طرح غصے اور نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا مگر یہ سب انتقام کے لیے نہیں کر رہا اس لیے تمہیں مروانے کا کوئی فائدہ نہیں خاور کے عبرو بھنچے وہ ذرا چونکا تھا میں تمہیں نہیں مروانے لگا کرنل خاور میں تمہیں صرف سولی چڑھا رہا ہوں کیونکہ تم میری ازادی کا پروانہ ہو ایک منٹ تم نہیں میں تمہیں حاشم کے خلاف بھی نہیں استعمال کرنے لگا میں نے صرف تمہیں سولی چڑھانا تھا تمہاری گردن کاٹنا حاشم کا کام ہے مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ اسے کبھی یقین نہیں آئے گا کہ تم اس کے باپ کے کاتل ہو خاور آنکھے سکیڑے تاجب اور ناکواری اسے گھورتے قریب آیا سادی سے دو قدم دور اس کی زنجیر کس گئی وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا تمہیں لگتا ہے حاشم تمہیں کاتل سمجھتا ہے اہاں لڑکے نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائے وہ شک میں ہے اسے صرف ایک چیز تمہارے کاتل ہونے کا یقین دلا سکتی ہے اور وہ وہ ہے تمہارا اقبال جرم جو میں کبھی نہیں کروں گا مگر تمہارے اقبال جرم نہ کرنے سے وہ تمہاری بے گناہی مان نہیں لے گا میں نے کہا نا وہ شک میں ہے اگر یقین ہوتا اسے تو وہ تمہیں اب تک مار چکا ہوتا صرف ایک چیز اس کو تمہاری بے گناہی کا یقین دلا سکتی ہے اور وہ ہے میرا اقبال جرم کہ میں نے تم پہ الزام لگایا تمہارے بار بار بیان بدلنے سے تمہاری کریڈیبلیٹی ختم ہو جائے گی جب میں اسے اصل قاتل کا نام بتاؤں گا تو تم بری ہو جاؤ گے میں نے تمہیں صرف سولی پہ چڑھانا تھا سزائے موت نہیں دینی مجھے معلوم تھا حاشم تمہیں مارے گا نہیں بلکہ تمہیں اپنی بہترین جیل میں قید کر دے گا یوں تم میرے پاس آ جاؤ گے تم میری ازادی ہو خاور میں نے اتنے مہینے سوچا کہ مجھے یہاں سے کون نکالے گا فارس زمر میری بہن کوئی دوست مگر نہیں مذکر آ کر کہتا دو قدم قریب آیا اور انگلی سے خاور کے سینے پہ دستک دی مجھے یہاں سے تم نکالو گے اور میں تمہارے حق میں گواہی دے دوں گا ہم دونوں ازاد ہو جائیں گی خاور نے سکتی سے اس کا ہاتھ چٹکا سادھی یوسف وہ اس کو گھرتے چبا چبا کر بولا اگر مجھے ہزاد ہونا ہوتا تو پہلے دن ہی ہو جاتا یہ جیل میں نے بنائی تھی اس کے ہر راز سے میں واقف ہوں مگر مجھے اپنے مالک سے بھاگنا نہیں ہے مجھے اس کے پاس واپس جانا ہے میں اور تم کبھی ساتھ کام نہیں کریں گے رہے تم تو تم اپنی محصومیت کھوتے جا رہے ہو تم بھی وہیں بنتے جا رہے ہو جن سے تم نفرت کرتے تھے میری آفر محدود مدت کے لیے ہے ایک استضائیہ نظر خاور پہ ڈال کر وہ مڑ گیا دروازہ کھٹ کھٹانے پہ خاور کی گارڈ کی صورت نظر آئی تو خاور بے اختیار چلانے لگا مجھے حاشم کاردار سے بات کرنی ہے میری ان سے بات کرواو کیا تم نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں سادھی باہر نکل آیا اور گنگے بہرے بنے گارڈ نے دروازہ مقفل کر دیا زنجیروں میں کھڑا شخص اسی طرح چلائے جا رہا تھا کس طرح لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں چپ چاپ کس طرح لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں چپ چاپ ہم تو یہ دھیان میں لاتے ہوئے بھر جاتے ہیں کوٹ روم میں تھنڈ اور خنکی آج بھی موجود تھی ڈریس پینٹ اور کوٹ میں ملبوس احمر شفی نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو اندر سب کو خاموشی سے کٹہرے میں کھڑے شخص کا بیان سنتے پایا وہ دبے قدموں چلتا آیا اور زمر کے ساتھ بیٹھے فارس کے دائے جانبہ بیٹھا سوری مجھے دیر ہو گئی مازرد خوانہ مسکراہت کے ساتھ فارس کے قریب سرگوشی کی فارس غازی کٹہرے کی طرف دیکھ رہا تھا سفیش الوار کمیز کے اوپر براؤن کوٹ پہنے وہ سنجیدہ اور سپاٹ نظر آ رہا تھا آواز پہ گردن مڑ کر ایک گہری نظر احمر پہ ڈالی اچھا مجھے لگا تم اجلت میں ہو احمر نے بیٹھتے ہوئے چونگ کر اسے دیکھا کیا مطلب فارس نے نگاہ اس کے پورے وجود پہ ڈالی سلک شرٹ ڈیزائنر واش بدلا ہوا سیل فون اتنی جلدی اتنا کچھ احمر میں ترقی کر رہا ہوں کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی اسے تعجب ہوا تھا تم کاردارز کے پاس کام کرنے لگے ہو وہ میرے رشتہ دار ہیں میں ان کو جانتا ہوں اس لئے کتنے ہفتے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ ان کے سرکل سے نکل آو ورنہ وہ تمہیں اپنا جیسا بنا لیں گے احمر کے چہرے پر ناگواری بھری بے بسی ابری وہ جواباں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زمر نے کہہ کر ٹوکا تو وہ دونوں خاموش ہو گئے فاری سنجید کی اور احمر ناخوشی سے سامنے دیکھنے لگا جہاں پروسیکیوٹر نازم سے سوال کر رہا تھا اٹھائیس اور انتیس اگست کی درمیانی شب کیا ہوا تھا عدالت کو مطلع کیجئے میں کار لے کر اس فیکٹری تک پہنچا جہاں غازی نے مجھے آنے کیلئے کہا تھا وہ فیکٹری خالی ویران اور عرصے سے بند پڑی ہے میں نے کار باہی روکی ہی تھی کہ اندر سے گولی چلنے کی آواز آئی میں بھاگ کر اندر آیا تو دیکھا کہ کمرو دین اسی کرسی پہ بندہ پڑا ہے جیسا صبح میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا اور سامنے فارس غازی کھڑا ہے اس نے پسٹول اس پہ تان رکھا ہے کمرو دین کے گردن ایک طرف لڑکی ہوئی تھی اور غازی نے اسے کنپٹی میں گولی ماری تھی میں نے اسے پوچھا کہ تم نے اسے کیوں مارا مارنا تو پلان میں شامل نہیں تھا تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے نازیبہ باتیں کہی تھی جن پہ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے پھڑکا دیا میں نے پوچھا کیسی باتیں تو اس نے نہیں بتایا پھر ہم سوچتے رہے کہ لاش کو کیسے ٹھکانے لگائے اس نے کہا کہ مقتول کے گھر پھینکاتے ہیں میں ڈر گیا مگر اس نے مجھے راضی کر لیا اور مجھے وہاں انتظار کرنے کو کہا پھر وہ چلا گیا اور دوپہر کو واپس آیا پھر اس نے کہا کہ لاش کو کار میں ڈالو میں نے کہا میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا اس نے خود ہی لاش کو گھسیٹا اور گھسیٹے ہوئے کار میں ہی جا کر ڈالا پھر ہم دونوں کار میں بیٹھ کر گمرو دین کے گھر گئے لاش پھینکی تب ایک شخص جو اس کا بہنوئی تھا باہر کھڑا تھا کیا وہ فون پہ بات کر رہا تھا پروسیکیوٹر نے کہتے ساتھ ایک نظر زمر پہ ڈالی نہیں اس کے ہاتھ میں فون تھا مگر وہ فون پہ بات نہیں کر رہا تھا زمر خاموش رہی اچھا یہ بتاؤ تم فارس غازی اور مقتول کی جیل کی دشمنی کے بارے میں کیا جانتے ہو میں کمرو دین کے رہا ہونے کے سال بعد آیا تھا جیل میں مگر میں نے وہاں پہ اپنے ساتھیوں سے سنا تھا کہ اوبجیکشن یور آنر زمر نے بیٹھے بیٹھے کلم انگلیوں میں گھماتے آواز بلند کی ہیر سے یور آنر فارس غازی اور کمرو دین کی دشمنی کے بارے میں کوٹ کو بتانا ضروری ہے تاکہ پوری تصویر واضح ہو سکے پروسیکیوٹر جلدی سے بولا تھا مگر یور آنر یہ ہیر سے ہے اس نے کہا اس سے سنا آپ ہیر سے کی ٹرائل میں اجازت نہیں دے سکتے جو ناظم صاحب ابھی کہیں گے وہ گواہی نہیں ہے ثبوت نہیں ہے بلکہ سنی سنائی بات ہے وہ صرف تب کہی جا سکتی ہے جب اس تغاثہ عدالت میں ان ساتھیوں کو پیش کرے جنہوں نے ناظم سے یہ بات کہی ہے مگر چونکہ ایسا کوئی شخص اس تغاثہ کے گواہوں کی فریز میں شامل نہیں ہے تو یہ سوال یا اس کا جواب کسی کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی مگر یور آنر جد صاحب نے ہاتھ اٹھا کر پروسیکیوٹر کو روکا پھر آنکھیں مسلتے ہوئے چلن ہموں کے لئے سوچا پھر اس بات میں سر ہلائیا سسٹینڈ پروسیکیوٹر نے سبر کا گھونڈ بھرا چند ایک واجبی سوال پوچھے اور واپس آ بیٹھا زمر کلم رکھ کر اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کٹہرے کے قریب آئی ناظم خموشی سے اسے دیکھتا رہا آپ کو انگریزی آتی ہے سنجیدگی سے سوال کیا ناظم نے ایک نظر پیچھے بیٹھے پروسیکیوٹر کو دیکھا اور پھر زمر کو ہاں تھوڑی سی تھوڑی بہت دائنگ ڈیکلیریشن کیا ہوتا ہے عدالت کو بتائیں گے ہاں اس نے تضبزب سے شانی اچکائے اوکے میں بتاتی ہوں دائنگ ڈیکلیریشن نظری بیان کو کہتے ہیں جو کوئی شخص مرتے وقت دیتا ہے اور اپجیکشن یور آنر میسیز زمر مدے سے باہر جا رہی ہے پروسیکیوٹر جلدی سے کھڑا ہوا اوور رول ان کی پوری بات سننے میں کیا حرج ہے جج صاحب نے زمر کو ایک حوصلہ افضار نظر سے نوازا وہ واپس نازم کی طرف گھومی آپ نے کیا اس کیس کا نام سن رکھا ہے اشرف پرویز بنام سلیم شاہد جی اس کیس میں سلیم شاہد پہ الزام تھا کہ اس نے ایک شخص کو سڑک پہ چھوڑا مار کر قتل کیا ہے اور مقتول نے مرنے سے پہلے ایک بیان نظری حالت میں بتایا تھا کہ اس کا قاتل سلیم شاہد ہے اور یہ کہ اس نے خاندانی اداوت کی بنا پہ ایسا کیا ہے اس راہ گیر کا نام میں اس سے کاغذ اٹھا کر لائی اور نازم کی طرف بڑھایا مجھے پڑھ کر سنائیے نازم نے ایک نظر کاغذ پہ ڈالی نازم فروق ولد محمد فروق سو نازم صاحب کیا آپ اس کیس میں بطور گواہ پیش ہوئے تھے اور آپ نے مقتول کا ڈائنگ ڈیکلیریشن عدالت کو سنایا تھا جی ہاں مگر عدالت نے ملزم سلیم شاہد کو بری کر دیا تھا کہ آپ مجھے اسی کاغذ پہ ہائلائٹ شدہ سطور انچی آواز میں پڑھ کر سنائیں گے جس میں جسٹس نائم الحق نے اس نظری بیان پہ یقین نہ کرنے کی وجہ بیان کی ہے وہ انگریزی میں سطور پڑھنے لگا سب خموشی سے سننے لگے دورانے جھرہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پی ڈابلیو فائیو نازم فروق نے چند باتوں میں غلط بیانی سے کام لیا ہے اس کے علاوہ پروسیکیوٹر وٹنس فائیو نازم فروقی کی کریڈیبیلٹی اور سابقہ ریکارڈ ایسا صاف شفاف اور شک و شبے سے پاک نہیں ہے اس لئے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا پڑھ کر وہ خاموش ہو گیا جو شخص ایک معاملے میں جھوٹ بول سکتا ہے اس کی بات پہ کسی دوسرے میں معاملے میں یقین نہیں کیا جا سکتا یہ الفاظ جسٹس محمد آمیر ملک نے انیس سو نوے میں سابر بنامے سرکار اپیل کیس کے دوران کہے تھے اور ان الفاظ کی روشنی میں کہ ہم آپ کی بات پہ یقین کریں نازم صاحب یور آنر میسیز زمر ایک اور کیس کو اس کیس کے ساتھ ملا کر گواہ کی کریڈیبیلٹی کو ٹیس پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں اس نے پھر اعتجاج کیا زمر نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اوکے فائن مجھے گواہ کی کریڈیبیلٹی کو چیک کرنے دے دوبارہ سے نازم کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا آپ کتنی دفعہ جیل جا چکے ہیں اس سوال پہ پروسیکیوٹر نے پھر سے پہلو بدلا تھا دو دفعہ کیا یہ درست ہے کہ آپ کے اوپر چوری اور اگواہ برائے تاہوان کے پانچ مقدمے مختلف وقت میں قائم ہو چکے ہیں جی وہ ڈٹھائی سے بولا زمر نے جد صاحب کو ان الفاظ کو جذب کرنے کے لیے چل لہمے کا وقفہ دیا پھر بولی پہنچے تو آپ نے گن فائر کب سنا جب میں نے کار پار کی اور پھر آپ دور دوڑ کر اندر آئے تو کیا دیکھا یہی کہ فارس غازی نے گن مقتول پہ تانی ہوئی ہے اور مقتول کی کن پٹی سے خون بہ رہا ہے کیا فارس غازی اس کو دوسری گولی مارنا چاہتا تھا اپجیکشن یور آنر کاؤنسلر گواز سے اس کی رائے مانگ رہی ہیں وہ پھر پیچھے سے بولا جج نے سسٹینڈ بولا ہی تھا زمر فوراں سے کہنے لگی اوکے میں سوال کو ری فریز کرتی ہوں کیا آپ نے غازی کو دوسری گولی چلانے سے روکا نہیں وہ دوسری گولی نہیں چلا رہا تھا اس نے مجھے دیکھ کر گن نیچے کر لی اوکے وہ وائٹ بورڈ کی طرف آئی ایک جگہ انگلی رکھی اس مقام پہ آپ نے کار پار کی اور اس مقام پہ فارس غازی نے آپ کے بقول گولی چلائی میں چند روز پہلے اپنے بھتیجے کے ساتھ اس جگہ پہ گئی اور اس نے مجھے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک بھاگ کر دکھایا سو اس پارکنگ کی جگہ سے اس اندرونی کمرے تک بھاگ بھاگ کر بھی آتے اس کو ڈیڑھ منٹ لگا آپ کو بھی اتنا ہی وقت لگنا چاہیے مجھے صرف اتنا سمجھائیے کہ گولی چلانے کے ڈیڑھ منٹ تک ایک آدمی جس کا ارادہ بقول اس کے دوسری گولی چلانے کا بھی نہیں تھا وہ کیوں اپنے مقتول پہ پسٹول تانے رکھا گا میں کیا کہہ سکتا ہوں میں نے جو دو اکھا وہ بتا دیا اس نے ڈیٹھائی سے شانی اچکا ہے تو میں نے ایک نظر جد صاحب کے تاثرات پہ ڈالی جو کاغذ پہ کچھ لیک رہے تھے پھر دوبارہ نازم کی طرف گھومی اچھا مجھے ذرا ری فریش کرنے دے غازی مبینہ طور پہ لاش کو کس طرح کار تک لے کر آیا گھسیٹ کر فیس اپ یا فیس ڈاؤن جی لاش کا چہرہ اوپر تھا یا زمین کی طرف تھا اوپر تھا جو راستہ آپ نے پولیس کو بتایا تھا جہاں مقتول کے خون کے دھبے بھی ملے ہیں وہ پتھریلا بھی ہے اور درمیان میں کافی غاز بھی جیسے کہ آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں اس نے اپنی میز سے چند تصاویر اٹھا کر باری باری جد صاحب اور پھر نیچے پروسیکیوٹر کی میز پر رکھی اس لحاظ سے جب کسی شخص کو ایسی زمین پہ گھسیٹا جائے تو اس کی کمر پہ رگڑ کے نشان یا کپڑوں کا پھٹنا یا سبز مائل دھبے ہونا نوگزیر ہوتا ہے مگر میڈیکلو میڈیک کولگور ریپورٹ کے مطابق مقتول کے جسم پہ ایسا کوئی نشان نہیں تھا پروسیکیوٹر کھڑا ہونے لگا مگر وہ انچی آواز میں بولے گئی اور اس سے پہلے کہ پروسیکیوٹر صاحب اعتراض کرے انیس سو نوے میں جسٹس آمیر ملک نے سردار لطیف خوصہ کے کلائنٹ صابر وغیرہ کی اپیل اس لیے منظور کی تھی کہ اگر اس نے مبینہ طور پہ لاش کو گھسیٹا تھا تو لاش پہ سبزی مائل دھبے یا رگڑ کے نشان کیوں نہیں تھے اس ججمن کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نازم صاحب کے بیان میں جھول ہے اور لاش کو دو لوگوں نے اٹھا کر کار میں ڈالا تھا اور وہ دو لوگ شریک کے جرم تھے اوکے اب کاؤنسلر ٹیسٹی فائی کر رہی ہیں زمر اسے نظر انداز کیے جج صاحب کے سامنے آ کر بولی یور آنر مجھے مزید کوئی سوال نہیں کرنا لیکن میں گواہ کو ری کروس کرنے کا حق محفوظ رکھنا چاہتی ہوں پروسیکیوٹر کے تاثرات بے چینی سے بکڑے اور یور آنر گراس دوران نازم صاحب جیل توڑ کر کسی دوسرے ملک فرار ہو گئے تو عدالت کو ان کی گواہی خارج کرنی ہوگی پروسیکیوٹر صاحب کو اس گواہ کو گیو اپ کرنا پڑے گا اب وہ دونوں ایک ساتھ بولنے لگے تھے اور درمیان میں جات صاحب بھی ناخوشی سے کچھ کہے جا رہے تھے فارس نے ایسے مڑ کر احمر کو دیکھا جو کسی سوچ میں گم لگتا تھا میں پھر کہہ رہا ہوں کاردارز کی جاب چھوڑ دو خاور کے ہوتے ہوئے وہ کسی دوسرے کو اپنا رائٹ ہینڈ نہیں بنائیں گے خاور نہیں ہے اب وہ ہلکا سا بولا تو فارس نے ایک دم چونگ کر اسے دیکھا کیوں کدھر گیا وہ وہ تیزی سے سیدھا ہوا معلوم نہیں نوکری سے نکال دیا ہے اسے یا خود ہی کہیں رپوش ہو گیا ہے احمر سامنے دیکھنے لگا فارس نے ہونٹ سو کر کر سانس خارج کی اور واپس پیچھے کو ہوا کچھ معلوم ہے کیوں وہ تو ان کا قابل اعتوار آدمی تھا سرسری سے پوچھا نو آئیڈیا احمر نے شانے اچکا ہے ایک مسکراہت فارس کے لبوں پہ آگ پہ ابر کر مادوم ہوئی اتنے دن بعد سکون کا سانس نصیب ہوا تھا اسے ایک نظر پروسیکیوٹر کے طرح دیکھا جو عدالت برخواست ہونے پہ اب موبائل پہ کوئی نمبر ملاتا تیزی سے باہر نکل رہا تھا کوشش کرتے رہو مگر تمہیں پیسے دینے والا کیا ہے بینا باہر نکل گیا تھا زمان نے اپنی چیزیں سمیٹھتے چونکر اسے مسکراتے دیکھا پھر آنکھیں سکیڑی ایسا کیا ہوا ہے جو میں نہیں جانتی ارے نہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ نازم کی طرف سے پریشان نہ ہوں وہ جیل سے نہیں بھاگے گا تو میں کیسے پتا میں دیکھ لوں گا اس معاملے کو بلکل نہیں کلم اٹھا کر سکتی سے تندی کی تم کسی معاملے کو نہیں دیکھو گے اور اگر تم نے کسی کو پھر جیل میں مارا پیٹا تو اچھا نہیں ہوگا تم اس سے کیا چاہتی ہو صبر اور تحمل سے اس کے سامنے کھڑے اس نے پوچھا تھا اول تم بالکل آرام اور سکون سے جیل میں رہو کچھ نہ کرو کچھ بھی نہیں صرف ایک شریف آدمی بن کر رہو اور دوم تم مجھے آپ کہا کرو اسے گھور کر وہ پلٹی تھی کہ وہ اسی تابداری سے بولا تھا جو تم کہو زمر کے تو سر پہ لگی تلو پہ بجی ایڑیوں پہ تیزی سے گھومی تمہیں پتہ ہے فارس اگر مجھ پہ ایک قتل ماف ہوتا تو کس کو گولی مارتی مجھے پتہ ہے وہ مسکرا کر ہلکا سا اس کی طرف جھکا تم خودکشی کرتی اور ایک طرف سے نکل کر سپائیوں کی طرف بڑھ گیا جو اسے لینے آ رہے تھے اوف اس نے کلز کر دہرے و غصہ اندر اتارا تھا یہ شاید اگلی رات کا قصہ ہے ہندیرے اور دھون میں ڈوبی انیکسی کی امارت خاموش پڑی تھی کچن میں دھو دھولنے رکھا تھا اور ہندین چھولے کے آس پاس ٹہل تھی موبائل سکرین پہ انگلی پھیر رہی تھی لمبا سویٹر پہنے پیروں میں مختلف رنگ کی جرابے جن سے انگوٹھے برہنا ہو کر نکل رہے تھے اور بالوں کو گول مول باندے وہ ایک بے ترتیب اور بھرے بھرے کچن کے اندر کھڑی تھی سارے برطن دھولے تھے مگر پھر بھی کچھ صاف نہ لگتا تھا نہ جانے کیوں سکرین کو دیکھتے اس کی آنکھیں پھیلیں انگوٹھے اور انگلی سے اس سطر کو زوم کر کے بڑھا کیا بار بار پڑھا نوشیروان کاردار اور علیسہ ربیقہ کاردار اب دوست ہیں فیس بک کی ایک پبلک سے اطلاق وہ بار بار پڑھ رہی تھی ہاشم کی پروفائل وزٹ کرنا چھوڑ چکی تھی مگر باقی کاردار کو وہ کبھی کبھی دیکھ ہی لیتی تھی اگر یہ دونوں دوست کیسے بن گئے اس نے دانتوں کے درمیان انگلی دبا کر سوچا اچھمبہ سا اچھمبہ تھا دل میں خود بد ہوئے آج ہی تو فیونا نے بتایا تھا کہ خواہر اب یہاں جوب نہیں کرتا یعنی اگر میں اس سوپر ہیرو مطلب سوپر لوزر کی پروفائل ہیک کروں تو کسی کو نہیں پتا چلے گا آنکھیں چمکیں اور اس سے پہلے کہ وہ ایکسائٹیڈ ہو کر لیپ ٹاپ اٹھانے بھاگتی کی آواز کے ساتھ دودھ اُبل کر چولے پہ جا گرا اللہ میرے وہ دہل کر پلٹی اور جلدی سے چہلا بند کیا پورے بیس منٹ میں ادھر کھڑی رہی مگر نہیں تب نہیں اُبلنا تھا اسے اور ایک منٹ کے لیے پون اٹھایا تو یہ گر گیا میں کدھر جاؤں ڈوئی زور سے کاؤنٹر پہ پٹک کر وہ رونے والی ہو رہی تھی دہ فتن چوکھٹ میں زمبر نمودار ہوئے وہ اپنے لیے چاہے بنانے آئی تھی شاید کیا ہوا اندر آتے تاجبس اس کو دیکھ کر پوچھنے لگی حادثہ ہوا قیامت ہوئی وہ آنکھوں میں آنسو لیے گھم اور غصے سے پلٹی میں میں ہنین یوسیف اب دس منٹ یہاں کھڑی ہو کر چولہ ساف کروں گے اور پھر یہ فرش بھی اس روز کتابے لی پڑھنے کے لیے پینٹ خریدا تصویریں بنانے کے لیے کی آنکھ اور دل کو کیسے مصروف کروں مگر پڑھنے لگی تو فوکس نہیں ہوا پینٹ کرنے لگی تو رنگ ہی ادھر ادھر بہنے لگے اچھا ٹھیک ہے نہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے نہ آرٹیسٹک ہو مجھے تو انجینئر بننا تھا وہ بھی نہ بن سکی ایم میں بھی نہیں کیا میں نے آپ بتائیے کیا میں اتنی جینئس لڑکیز کابل تھی کہ یوں گھر میں زائیہ ہوں مجھے تو کمپیوٹر ہیکر بننا تھا آئی ٹی ایکسپرٹ بڑے بڑے الگوریتمز لکھنے تھے مجھے تو نولن روس حق اور فیلیسٹی سموک کی طرح انگلیاں کھٹ کھٹ کر کے کمپیوٹرز کی دنیا پہ حکمرانی کرنی تھی اور کر کیا رہی ہوں میں دونوں ہاتھ ہلا ہلا کر غصے اور آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ بولے جا رہی تھی میں یہاں پہ برتند ہو رہی ہوں چھولوں کی گرم گریل مانج رہی ہوں باتھروم ساف کر رہی ہوں فرش سکرب کر رہی ہوں جھاڑو اور ٹاٹ لگا رہی ہوں اہے نوکرانیاں کرتی ہیں یہ کام یا وہ پتی ورتا قسم کی بیویاں جن کے پاس دنیا کا کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا نہ ٹیلنٹ ہوتا ہے نہ ذہن ہوتا ہے وہ کرتی ہیں ایسے کام اور امی نے مجھے مجھے ان کاموں پہ لگا دیا ہے وہ صدمے میں تھی سمر تحمل سے سنتی رہی آئی ام ڈن دونوں ہاتھ اٹھا کر جیسے اعلان کیا بہت بن چکی میں ماسی نہیں کرنے مجھے فارغ عورتوں والے کام پہر پٹھا کر آنسو پہنچتی وہ دب دب لاؤنج کی طرح بڑھ گئی اور زمر جس نے یہ ساری تقریر خاموشی سے سنی تھی بس ہلکی سے سانس لے کر بولی تو پھر اپنا ویڈ سیپ سٹیٹس بھی بدل دو بیسمنٹ کی طرف جاتی ہنین رکی مر کر بھیگی آنکھوں میں تاج جو بھرے اسے دیکھا کیوں کیونکہ جو آئیت تم نے لگا رکھی ہے مجھے اس کا مطلب معلوم ہے وہ نرمی سے کہتی آستین موڑے چائے کی کتھیلی چولوں پہ رکھنے لگی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں یہی کہ سادھی کو اس آئیت کے بارے میں بہت سے فلسفہ یادتے ہوں گے مگر مجھے اس کا ایک ہی مطلب معلوم ہے سادہ اور آسان سا مطلب کہ اللہ نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف اور اسے کہا کہ وہ اپنا گھر بنائے اور وہ پھولوں پھلوں سے رس چوسے یا آسان راستوں پہ چلے وہ یہ سب اس لیے کرتی ہے تاکہ اپنے گھر واپس آ سکے اور اپنے گھر کو میٹھے اور خوبصورت رنگوں سے بھر سکے اور پھر ساری محنت کا جو نتیجہ نکلے گا اس میں صرف اس میں شفا ہوگی تمہارے دل کی کیونکہ دنیا کا سب سے زیادہ شفا وقش مشروع اس گھر میں بنتا ہے جو شہد کی مکھی کا گھر ہے سب سے خوبصورت سب سے زیادہ اورگنائزڈ لیکن افکورس اس نے شانے اچکار یہ تو ماسیوں کم ذہن ہاؤس وائفز والے فضول کام ہیں سو تم اپنی شفا کتابوں اور پینٹنگز اور کمپیوٹرز میں ڈھونڈو ویسے بھی کل صداقت پلس فیملی آ جائے گا واپس سو تم پریشان نہیں ہو اور جا کر سو جاؤ کسی بھی نراضی کے بغیر وہ اب مصروف سی دودھ کتیلی میں انڈیل رہی تھی ہنین اک دم بلکل متحیر اور ساکت کھڑی رہ گئی سو مر اسے چھوڑ کر چائے بنا کر اوپر آئے اور سامہ ندرت والے کمرے میں ٹیاب لیے بیٹھا کوئی گیم کھیل رہا تھا اس کا چارجر صرف اس کمرے کے سوچ میں چلتا تھا سو وہ اب اکیلی بیٹ گراؤن سے ٹیک لگایا کمبل میں لپٹی گھٹنوں پہ فائل رکھے چائے کے گھنڈ بھر رہی تھی کب ابھی آدھا ہی ہوا تھا کہ موبائل وجہ اس نے چونکر دیکھا گہر شناسہ نمبر کان سے لگا کر مسروف اور محتاط سا ہیلو کہا اسلام علیکم میسیز زمر وہ مسکرا کر خوشگوار سے انداز میں بولا تھا تو زمر نے بے اختیار مگ سائٹ پہ رکھا اور سیدھی ہوئی بھوری آنکھوں میں حیرت ابری don't tell me تم جیل توڑ کر فرار ہو گئے ہو اور اگر نہیں تو سیل فون کہاں سے ملا don't tell me کہ تمہیں نہیں پتا یہاں کیا کیا مل جاتا ہے وہ رات کے اس پہر ایک تنہا پڑی کوٹری میں سلاخوں پہ ایک ہاتھ رکھے کھڑا دوسرے سے موبائل کان سے لگائے مسکرا کر کہہ رہا تھا قدرے فاصلے پہ محتاط سا پولیس اہلکار ادھر ادھر دیکھتا پہرہ دے رہا تھا اچھا اور کیا مل جاتا ہے اس نے مسکرا کر فائل پرہیں رکھی اور ایک انگلی پہ عادتاں گنگریالی لٹ لپیٹتے گویا ہوئے تم سن کر جیلس ہوگی آہ میرا سٹینڈر اتنا نہیں گرا کہ میں جیل میں خفیہ طور پہ لائی جانے والی لڑکیوں سے جیلس ہوں ایسے کوئی خاص کام تھا کیا جو تم اپنی کسی دوست کو چھوڑ کر مجھے فون کر رہے ہو استغفراللہ مزاگ کر رہا تھا وہ خفا ہوا میں سیریس تھی لٹ انگلی پہ لپیٹتے ہم ٹھیک ہیں مزے میں ہیں پھر وہ ذرا اداس ہوئی سادھی نہیں ہے بس وہ لمحے بر کو خاموش ہوا ایک زمانے میں میں اسی طرح سادھی کو کال کیا کرتا تھا کچھ یاد کر کے اداسی سے مسکر آیا تم ہمیشہ سے ایک دو نمبر انسان تھے وہ ہلکا سہ سہ زمر کچھ کہنے لگی مگر خٹکا ہوا وہ چونکی کھڑکی کے واہر بلکنی کی بتی جل رہی تھی وہاں کوئی سایا سا تھا آہ وہ گردن انچی کر کے دیکھنے لگی فارس بھی ڈھیرا کیا ہوا بلکنی میں کوئی ہے وہ ذرا آگے کو ہوئی تو دیکھا وہ حاشم کا کتہ تھا جو غالباً بلکنی کی بیرونی سیڑھیاں چڑھ کر وہاں آ بیٹھا تھا وہ پرسکون سی ہو کر واپس ٹیک لگاتی بتانے ہی لگی تھی کہ کیا مطلب کون ہے باہر تم اکیلی ہو باقی سب کہاں ہیں وہ ایک دم اتنی تیزی اور پریشانی سے بولا تھا کہ زمر کہتے کہتے رک گئی پھر اس کی آنکھیں چمکی مسکراہت دبائے ذرا دیر کو رکی ہاں میں اکیلی ہی ہوں لیکن معلوم نہیں کون ہے کوئی سایہ ہی ہے کدھر ہے تمہیں وہ نظر آ رہا ہے کھڑکی بند ہے ہاں اب نظر آ رہا ہے رک رک کر فکر مندی سے بتانے لگی لمبا سا سابلا سا کلرڈ آنکھی ہیں کھڑکی بند ہے وہ تیزی سے بولا تھا اس نے کھڑکی کی بند کنڈی کو دیکھا نہیں تو اسی فکر مندی سے سر ہلایا رات کے اس وقت کھڑکیاں دروازے کھول کر بیٹھے ہو تم لوگ کتاب شیشے پہ پنجے بارنے لگا تھا وہ تنہائی کا شکار لگتا تھا فارس اب وہ کھڑکی پہ کچھ مار رہا ہے اور زیل میں قید فارس غازی کو ایک دم سر چکراتا محسوس ہوا تھا غصہ بے بسی اس کا دماغ سنسنا اٹھا تھا تم فارن اس کمرے سے نکلو اور نیچے اپنے اببو کے کمرے میں جاؤ ہنین اسامہ کو بھی وہیں بلاؤ اور کمرہ لوگ کر لو فارن پھر پولیس کو کال کرو بلکہ میں ایک نمبر دیتا ہوں ادھر کال کرو اور ہاں دراز میں میری گن ہوگی اس سے نکالو سمر تم میری بات سن رہی ہو وہ اتنا پریشان تھا اور وہ کچھ میں کہہ رہا ہوں کمرے سے نکلو وہ غصے سے بولا تھا باہر کھڑے الکار نے اسے اشارہ کیا مگر اس وقت وہ کچھ اور نہیں سن پا رہا تھا وہ اپنے خاندان کو کاردار اس کے اتنا قریب چھوڑایا تھا وہ کیا کرے میں کیوں نکلو میں یہی سب کچھ ڈیزرور کرتی ہوں نا تم نے کہا تھا نا اس رات ریسٹورنٹ میں کہ تم مجھے اس طرح دیکھنا چاہتے اوہ اور میں لہانت بیچتا ہوں اس رات پہ اور وہ دبا دبا سے چلایا تھا مگر اسی لمحے اسامہ دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا اور ایک دم حیرت سے بولا پھو پھو یہ حاشم بھائی کا کتہ یہاں کیا کر رہا ہے سمر نے گڑ بڑا کر اس کو دیکھا اور پھر فون کو دوسری طرح وہ بولتے بولتے ایک دم چھپ ہوا تھا سمر نے اف آنکھیں میچ لی سہم کیا کہہ رہا ہے وہ ذرا رکھ کر بولا پتہ نہیں خفت سے بولی اور ساتھ ہی خفگی سے اسامہ کو گھورا فارس نے ایک طویل سانس کھینچی تھنیا صاحب ڈھیلے کیے باہر کتہ ہے صرف کتہ ٹھہر ٹھہر کر پوچھا مجھے نہیں پتا اسامہ پھون خفگی سے اس کی طرف بڑھایا مامو کا فون ہے بات کرو ہے سچی وہ خوشی سے آگے بڑھا پھر فون لیتے ہوئے ذمر کی تاثرات دیکھ کر مسکراہت سمٹی میں نے کیا کیا ہے وہ خفگی سے کچھ بڑھ بڑھا کر کمبل تانے لیٹ گئی اسامہ نے ہیرس سے فون کان سے لگایا مامو ذرا اپنی پپو کو فون دو اسے شدید تاؤ آیا تھا اتنی آواز تو ذمر کو بھی سنائی دی تھی جب ایک کروٹ لیے بولی میں سو گئی ہوں وہ کہہ رہی ہیں وہ سو گئی ہیں اس نے اطلاع دی پھر پرجوش سا بات کرنے لگا آپ کیسے ہیں ہم آپ کو بہت مس کرتے ہیں ہنا ہنا ساتھی آواز دیتا ہوا نیچے بھاگا تھا اوف آنکھیں موندے وہ سخت خفا تھے فون کس نے سنا کب بند ہوا کچھ معلوم نہیں ہنین اس کے ساتھ آ کر لیٹی تو اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا ہنا اداسی سے بند فون اس کے ساتھ رکھ رہی تھی سوری میں کچھ زیادہ ہی بول گئی وہ چت لیٹی اور زردگی سے چت کو دیکھتے کہہ رہی تھے ایسے موقعوں پہ بھائی بہت یاد آتا ہے اگر وہ ہوتا تو ایسے آسان لفظوں میں میرے ہر مسئلے کا حل بتا کر مجھے پرسکون کر دیتا پتا ہے ہلکا سا ہسی کبھی کبھی کہتا تھا ہنا کبھی مجھے بہت سا وقت ملے تو میں ایک کتاب لکھوں گا قرآن پہ میں نے پوچھا تفسیر لکھو گے کہتا میں کیسے تفسیر لکھ سکتا ہوں بہت تفسیر موجود ہے پہلے سے ہی میں صرف قرآن پہ غور و فکر کر کے آیات سے ملنے والے اس باگ کو لکھنا چاہوں گا کہ میں نے اس آیت سے کیا سیکھا کیا سمجھا میں اسے ڈراتی تھی کہ بھائی فتوے لگ جائیں گے لوگ کہیں گے آپ کو قرآن پہ کچھ لکھنے کی اجازت کس نے دی اہلیت کیا ہے آپ کی تو وہ ہس کر کہتا ان لوگوں سے کہنا آنا مجھے نہ ان کی اجازت کی ضرورت ہے نہ مجھے ان کے فتووں سے فرق پڑتا ہے مجھے قرآن پہ غور و فکر کرنے کا حق اللہ نے دیا ہے مجھے نیکی کا حکم دینے اور بڑائی سے روکنے کی تعقید اللہ نے کی ہے کوئی پیر کوئی عالم کوئی پروفیسر مجھ سے یہ حق نہیں چھین سکتا میں اہلِ قرآن ہوں ہم اللہ کا کنبہ ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں ہم تو بھئی ڈنکے کی چوٹ پہ قرآن عام لوگوں تک عام ہاتھوں تک پھیلائیں گے عام اور سادہ زبان میں ہاں جس دن ہمارے انچی دستاروں والے اور لمبے لمبے ناموں والے معزز علماء کرام جس دن وہ گاڑی اردو اور مشکل اسطلاحات میں بیان دینا اور کتابیں عام نہیں کریں گے میں تو ایسا کچھ ضرور لکھوں گا کیونکہ جس نے مجھے سکھایا ہے مجھے اس علم کا حق ادا کرنا ہے نہیں تو میری پوچھ دوسروں سے زیادہ ہوگی تم یہ سب کیوں کر رہے ہو کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو سنتے تھے حافظہ قرآن کے والدین کے سر پہ قیامت کے دن سونے کا تاج پہنائے جائے گا بات یہ ہے زمر کہ اس تاج کے لیے ہم اپنے بچوں کو قرآن تو یاد کروا دیتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تاج بہت بھاری ہے ہنین اس کا دل دکھا ایک دم اٹھنے لگی مگر ہنہ نے کروٹ بدل لی ابھی مجھے کوئی بات نہیں کرنی مجھے فیلال مدد کی ضرورت ہے مگر نہ آپ سے نہ بھائی سے نہ ہی کتاب والے شیخ سے مجھے ان کی مدد چاہیے جنہوں نے میرے سر پہ تاج رکھا تھا مجھے ان کو ڈونڈنا ہے کروٹ لی اس کی آواز نم ہو گئی زمر خموشی سے واپس لیٹ گئی اور دور سمندر پار کمرہ سجن میں زنجیروں میں جکڑے قیدی کے سامنے رئیس پنجو کے بل بیٹھا چند تصاویر زمین پہ رکھ رہا تھا یہ تمہارا بیٹا ہے اور یہ تمہاری بیوی اور ماں ان کو خاور صرف ای میل کر کے ایک نامعلوم مقام پہ ایک نامعلوم گھر میں شفٹ ہونے کے لیے کہتا ہے اور کل وہ شفٹ بھی ہو گیا ہے کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے سوائے حاشم کاردار کے تم ان کی خیریت چاہتے ہو تو اعتراف جرم کر لو ورنہ ہم سے اب کچھ بائید نہیں وہ کہہ رہا تھا اور خاور خاموش مگر سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھو رہا تھا کمرہ عدالت کمرہ ملاقات خالی تھا سوائے اس بجی اور مصروف ملاقاتی کے جو میز کے پار بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بار بار کلائی پہ بندی کیمتی گھڑی دیکھ رہا تھا پورے کمرے میں اس کے پرفیوم کی مہک رچ بس گئی تھی پاریس غازی چوکھٹ پہ نمودار ہوا تو بیزار بیٹھے حاشم نے نگاہیں اٹھائی پھر خود بھی کھڑا ہوا مسائفے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہیلو فاریس تمہارا شکریہ کہ تمہیں بلاخر میرا پیغام مل گیا وہ ازلی بے نیاز انداز میں کہتا اسے ہاتھ ملا کر کرسی کھینچ کر بیٹھا حاشم بی کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے سامنے بیٹھا ہاں میں مسروف تھا زمر سے تمہاری خیریت معلوم ہو جاتی تھی ذرا توقف کیا سوری پہلے نہیں آسکا ہلکے سے عبرو اجگائے فارس نے جواب بن ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ ملایا میں نے خاور کو دو تین دفعہ پیغام بھیجوایا تھا کوئی دو ماہ پہلے مسئلے کی نویت سے بھی اگاہ کیا تھا کیا اس نے نہیں بتایا دونوں ہاتھ میز پہ رکھے آگے ہو کر بیٹھتے فارس نے سنجید کی سبات کا آغاز کیا حاشم اس کے برعکس ٹیک لگا کر ایک بازو کرسے کی پوشت پہلائے بیٹھا تھا وہ رکا پھر حاشم کی آنکھوں میں دیکھتے ہو سنجید کی سے کہنے لگا دو ماہ پہلے عدالت میں میرے پاس علیاس فاطمی آیا تھا کون علیاس فاطمی حاشم نے لاعلمی سے عبر اٹھایا البتہ فارس نے دیکھا کرسی کی پوشت پہ پھیلے اس کی ہاتھ کی انگلیاں اندر کو مری یعنی کہ وہ چونکہ تھا مگر چہرے سے ظاہر نہیں کیا وارس کا باز جس پہ مجھے شک تھا ریپ ڈائریکٹر آئی سی تو کیا تمہاری اس سے بات ہوئی عام سے لہجے میں سوال کیا ہاں کچھ دیر کے لیے اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ میں باری باری اپنے ہر دشمن سے انتقام لے رہا ہوں سو وہ نہیں چاہتا کہ اس کی باری بھی آئے اسے اچانک سے تم سے خوف کیوں محسوس ہونے لگا ہے حاشم وہ قدرے قریب ہوا میں تمہیں بالکل پسند نہیں کرتا نہ تم مجھے پسند کرتے ہو مگر چونکہ یہ بات اس کو معلوم ہو چکی ہے تو تمہیں بھی بتا دیتا ہوں اس نے گہری سانس لی ڈاکٹر ایمن میری سائیکیٹریس تھی اس نے کوٹ میں میرے خلاف گواہی دی تھی میں نے اس کا ہاسپٹل جلا دیا حاشم نے ابرو اٹھایا اور کرسی کی پچھ سے بازو اٹھا کر قدرے آگر کو ہوا چہرے پہ حیرت بھری مسکراہت ابری ڈونٹ ٹیل می لیکن جسٹس ریکنڈر کی ویڈیو میں نے لیک نہیں کی تھی میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے اس نے مجھے بری کیا تھا مگر فاطمی کا خیال ہے کہ میں اس کے پیچھے بھی آؤں گا اس لیے وہ مجھ سے تعاون کرنا چاہتا تھا تاکہ میں اس کو اور اس کے خاندان کو چھوڑ دوں کیسا تعاون اس نے کہا وہ مجھے اس شخص کا نام بتانے کو تیار ہے جس کے ہاتھوں اس نے وارث غازی کا سودا کیا تھا that's good تمہیں اس سے معلومات لینی چاہیے تھی حاشم نے خوشی کا اظہار کیا اس نے تمہارا نام لیا کہا کہ تم نے مروایا ہے وارث کو اسی بے نیازی سے حاشم کو دیکھتے وہ بولا حاشم کی انگلیاں زور سے اندر کو موڑی مگر چہرے پہ تاثرات ویسے ہی رہے پہلے اس نے دونوں عبر اٹھائے اور پھر ایک دم ہس پڑا like seriously رکو ابھی کہانی باقی ہے اس نے یہ بھی کہا کہ تم اور میسیس جوارات منی لانڈرنگ کر رہے تھے پہ شاور میں کسی دہشت گرد گروپ کے لیے کوئی میٹنگز وغیرہ تھی ان کا ریکارڈ وارث غازی کو مل گیا تھا حاشم نے ہستے ہوئے نفی میں سر علایا ہوکے ہوکے تو میں منی لانڈرنگ کے ساتھ قاتل بھی ہوں سو یہ گفتگو کس طرف جا رہی ہے مطلب seriously تمہیں یقین آ گیا پھاری سے اکدم بیزار ہوا اگر مجھے یقین آیا ہوتا تو کیا میں یہاں بیٹھا تمہیں یہ سب بتا رہا ہوتا تو تمہیں یقین کیوں نہیں آیا ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہا ہو وہ مسکراتے ہوئے محزوز لگ رہا تھا کیونکہ میں عرصے پہلے نیپ کے وہ سارے ریفرنس چیک کر چکا ہوں جو تمہارے خلاف طائر تھے وہ سب کرپشن کیسز تھے اور مجھے یقین ہے تم ان سب میں ملوث ہو حاشم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر کو خم دیا مجھ سے تعابون نہیں کرنا چاہتا تھا وہ مجھے اپنے ہی خاندان سے لڑوا کر کمزور کرنا چاہتا ہے دیکھو میرے تمہارے بہت جگڑے ہوں گے مگر ہم میں ایک خاندان ہے اس لیے تمہیں میری مدد کرنا ہوگی شور بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں وہ اب اپنا آیت سے کہتا آگے کو ہوا علیہاس فاطمی کا ایک بھائی ہے وہ کسٹم میں ہوتا ہے مجھے لگتا ہے وہیں وائرس کا قاتل ہے بل واسطہ یا بلا واسطہ تم اس کو چیک کرو کیونکہ مجھے لگتا ہے فاطمی جانے سے پہلے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے مجھے کسی دوسری طرف لگانا چاہتا ہے جانے سے پہلے پہلی دفعہ حاشم کے عبرو حقیقی حیرت سے بھنچے ہاں اس نے کچھ کہا تھا جانے کے بارے میں وہ اپنی بیٹی کو یا شاہد فیملی کو باہر سیٹل کر رہا ہے اسے دیکھ کر میرا خون اتنا عبل رہا تھا حقیق کروانے کی کوشش کرتا ہوں مگر مجھے یا تمہیں فاطمی جیسے لوگوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کی الزمات سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے شاہد نے اچکا کر وہ اسی طرح کی چند مزید نرم سے باتیں کر کے اٹھ کھڑا ہوا تھا البتہ جب وہ جانے کے لیے موڑا تو اس کی آنکھیں میں شدید سختی درائی تھی اور انگلیاں زور سے اندر کو بھنچی ہوئی تھی اس کے جاتے ہی زمر اندر آئی تھی حیران متعجب مشکو آج تو تم سے ملاقات ناممکن ہو گئی تھی اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ شدید اولزن کا شکار تھی یہ حاشم کیوں آیا تھا تم سے ملنے میں نے بولایا تھا کیوں کیا بات کرنی تھی زمر نے پتنیاں سکر کر اسے دیکھا یہی کہ اس کا کتہ بہت عوارہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ میری طرف ہماری طرف آ گیا تھا اسے اتنا کہا ہے کہ اپنے کتے کا خیال رکھے زمر نے ڈٹھائی سے شانے اچکائے کتہ ہی تھا آ گیا تو کیا ہوا اتنی سی بات کے لیے اسے کیوں بلایا وہ ہلکا سا مسکر آیا کیونکہ اس سے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہماری طرف آیا مگر وہ اس کا پالتو کتہ ہے زمر وہ اسے جلد یا بدیر ضرور بتائے گا ہر بات سو میں نے سوچا کہ میں پہلے بتا دوں زمر مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی مجھے تمہاری بات پہ یقین کیوں نہیں آ رہا اوہ کام آن وہ حیران ہوا تم نے خودی تو کہا تھا کچھ نہ کرو شریف بن کر رہو تو میں اس لیے آرام سے بیٹھا ہوں کچھ بھی نہیں کر رہا بہت ہی سادگی سے اپنے خالی ہاتھ دکھائے زمر نے جھرجری لے کر سر جھٹکا وہ واقعی شرافت اور سادگی کے ساتھ آرام سے بیٹھا تھا وہ واقعی کچھ نہیں کر رہا تھا اس کو فارس پہ اعتبار کرنا چاہئے پورنم فضاؤں کی سرزمین پہ وہ تیہ خانے میں بنے کمرے خاموش تھے سادی یوسف اپنی سٹیڈی ٹیبل پہ بیٹھا قرآن کھولے ساتھ جرنل پہ کلم پہ کچھ لکھے جا رہا تھا اب وہ پڑھتے ہوئے ساتھ میں لکھتا بھی تھا یہاں وقت ہی وقت ہا فراغت ہی فراغت تھی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دودھکارے ہوئے شیطان سے تاؤز بڑھ کر اس نے مطلبہ جگہ سے ہل نمل کھولی اور گردن ترچھی کر کے بیٹھا آیات سفے پہ اتارنے لگا سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس بیٹھا وہ لکھتے ہوئے بلکل منہمک اور مصروف دکھائی دیتا تھا اور بے شک ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی سہلے کو کہ عبادت کرو اللہ کی تو دفتن وہ دو فریق تھے جو باہم جھگر رہے تھے کلم لبوں میں دبائے چل لموں کو اس نے سوچا پھر تیز تیز کلم سفے پہ چلانے لگا جب کوئی ہمارے پاس اللہ کی بات لے کر آتا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا اللہ تعالیٰ کہ ہم اسی سے جگرنا کیوں شروع کر دیتے ہیں ہم فوراً اس کا فرقہ اس کا عقیدہ اس کا خاندان کہ اس سب کو زیر بحث کیوں لے آتے ہیں نہیں ماننی بات نہ مانو مگر ہم ایسی قوم کیوں بنتے جا رہے ہیں جو برائے پھیلانے والوں کو تو ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھ کر دیکھتی ہے مگر نیکی کا حکم دینے والوں پہ فوراً سے فتوے لگا دیتی ہے اور مجھے یہ کبھی سمجھ نہیں آیا کہ قوم سموت قوم آد اور قوم لوت بار بار ان کا ذکر کیوں آ جاتا ہے تو مجھے احساس ہوا کہ میں ان کے ناموں اور ان پہ اترے عذابوں کو مکس اپ کر جاتا ہوں یہ پورا قرآن پڑھ کر بھی مجھے یاد نہیں ہو پائے ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے لازے بھر کو روک کر اس نے پھر سے وہیں آیت پڑھی ذہن میں آگاہی کے کتنے ہی در کھلنے لگے مانی منکشف ہونے لگے اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ ہم نے سموت کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا سموت کے لوگوں کا بھائی سہلے یعنی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پاس ان کے جیسے ہی کسی بندے کو بھیجتے ہیں اس میں بھی انہی جیسی خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں تاکہ لوگ اس سے ریلیٹ کر سکے مگر نہیں ہمیں تو مبلغ کے نام پہ فرشتہ چاہیے ہوتا ہے پہلے زمانوں کے لوگ بھی یہی کہتے تھے اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں اتارا اب بھی یہی کہتے ہیں اس عالم اس مبلغ میں فرشتوں والی خصوصیات کیوں نہیں ہیں پھر سر جھٹک کر اگلی آیت پڑھی کہا سہلے نے اے میری قوم کیوں تم مرائی کو بھلائی سے پہلے مانگنے میں جلدی کر رہے ہو کیوں نہیں تم اللہ سے بخشش مانگتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے وہ ہلکا سا مسکر آیا اور پھر اسی طرح لکھنے لگا اللہ تعالی مجھے اس آیت کو پڑھ کر ہمیشہ یہ لگا ہے کہ انسان اپنے دعاوں سے پہچانا جاتا ہے وہ اختیاری میں مو سے نکلی دعایں اندر کی کشمکش کی آکاس ہوتی ہیں اس زمانے میں لوگ فوراں قیامت مانگ لیتے تھے کہ بھئی نازل کرو فرشتہ اور برابر کرو حساب آج کل کے لوگ خود ہی ججمنٹل ہو کر سارے حساب کتاب پورے کر دیتے ہیں مبلک کو بھی کٹہرے میں لاکھڑا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خود ہی جج جیوری اور جلاد بن کر دین والوں کا فیصلہ سنا دیں اطاعت نہ کرنے کے بھی کتنے بہانے ہیں انسانوں کے پاس ذرا دیر کو کلم والا ہاتھ رکا درمیانی انگلی کے اوپری پوروں میں درد سا ہونے لگا تھا رائٹر زیج لکھنا کتنا مشکل کام تھا چل ہمیں کے آرام کے بعد آگے پڑھنے لگا ان لوگوں نے کہا ہم برا شگون لیتے ہیں تم سے اور ان سے جو تمہارے ساتھ ہے کہا سہلے نے تمہارا شگون اللہ کے پاس ہے بلکہ تم ایک گروہ ہو جو آزمائے جا رہے ہو عربی کتنی دلچسپ زبان ہے اللہ تعالیٰ وہ مسکراتے ہوئے تیز تیز کلم چلا رہا تھا شگون کے لیے تائر کا لفظ استعمال کیا گیا تائر کہتے ہیں پرندے کو اہلِ عرب پرندوں سے فال لیا کرتے تھے سوسمود والے سہلے علیہ السلام کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو تم سے بری فیلنگ آتی ہیں اور تمہارے ساتھ والے مومنین سے بھی یہ انسان کی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے جب آپ کو کسی کی بات نہیں ماننی تو اس کو اور اس کے ساتھ مجود تمام ہم خیال لوگوں کو لیبل کر دو ان کو کوئی بھی نام دے دو سیکولر موڈرن قسم کے لوگ ایسے مبلغین کو کدامت پسند دکیہ نوسی شدت پسند کہتے ہیں اور دین والے جن کی عادت ہوتی ہے دوسرے دین والوں کی ٹانگ کھیچنا وہ ان کو کم علم کم عقل گناہگار ناپاک اور ایسے ہر اس لقب سے پکارتے ہیں جن میں کہنے والے کی پاکیزگی کی نمائش ہو اور بیچارے مبلغ کی تزلیل ہو بہانے سب بہانے ہیں کہ بس کسی طرح حق بات ماننے سے بچ جاؤ اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تو محض ایک آزمائش ہے ہم خدا نہیں ہیں پھر خدا کی طرح لوگوں کو جج کیوں کرنے لگتے ہیں ہم خود فرشتے نہیں ہیں پھر فرشتوں کی طرح لوگوں کے گناہوں اور خامیوں کا حساب کتاب کیوں رکھتے ہیں سفید صفحہ دیرے دیرے سے آ رہا تھا اسے لگا آج وہ تلخ باتیں سوچ رہا ہے شاید اس لیے کہ وہ خود بھی تلخ ہوتا جا رہا تھا خاور ٹھیک کہتا تھا وہ اپنی معصومیت خوتا جا رہا تھا ادھر قرآن فرما رہا تھا اور تھے شہر میں نو گروہ وہ فساد کرتے تھے زمین میں اور نہیں کرتے تھے وہ اس راہ کہا انہوں نے کھاؤ قسم اللہ کی البتہ ہم ضرور رات کو اس سہلے اور اس کے گھر والوں پہ حملہ کریں گے اور پھر بعد میں ہم اس کے سر پرست سے کہیں گے کہ نہیں تھے ہم موجود اس کے خاندان کی ہلاکت کے وقت اس جگہ پہ اور بے شک ہم ہی سچے ہیں نو گروہ سبحان اللہ وہ مسکرا کر لکھنے لگا مکہ میں بھی نو بڑے قبائل تھے اور اسی طرح انہوں نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چال چلی تھی کہ رات کو ہم وہ ناپاک کام کر لیں گے اور صبح معصوم بن جائیں گے آج کل کے مبلغین کے لیے بھی لوگ چالے چلا کرتے ہیں مگر لوگوں کو ایک بات یاد رکھنی چاہئے کہ فساد پھیلانے والے وہی ہوتے ہیں جو خود کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے خیر دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ بھی آپ کے نام کی قسم اٹھا رہے تھے آج بھی لوگ آپ کا نام لے کر جہاد کا نام لے کر بے گناہ مسلمانوں اور بے گناہ غیر مسلموں کا قتلیں عام کرتے ہیں اور دنیا بھر کا میڈیا کہتا ہے یہ مسلمان ہے اگر اللہ کا نام لینے سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو صالح علیہ السلام کے دشمن کیوں مسلمان نہ تھے ایسے ہی نہیں ہو جاتا کوئی مسلمان یہ نام مسلمان ہمارے باپ عبراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا اور اس کو پانے کے لیے بڑی جدو جہد کرنی پڑتی ہے اللہ کے لیے لڑنے والے اور اللہ کا نام لے کر اپنے مضمم مقاصد کے لیے لڑنے والے برابر نہیں ہوتے لفظ سیاہ جگمگاتے ہیرو کی طرح دو دیا کاغذ پہ بکھرے تھے اور وہ دیرے دیرے گویا مزید نگینے پر ہو رہا تھا اور انہوں نے چلی ایک چال اور ہم نے کی ایک تدبیر اور وہ شہور نہیں رکھتے تھے بس دیکھو کس طرح انجام ہوا ان کی چال کا بے شک ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی قوم سب کے سب کو استغفر اللہ اس نے جھرجری لی اور پھر سے کلم کاغذ پہ رگڑنے لگا اور انبیاء ایسے لوگوں کی چالوں سے نہیں ڈرا کرتے کیونکہ وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے انسان خوف کھاتا ہے جبرائیو اللہ علیہ السلام کی ایک چیخ آئی اور پھر زلزلہ آیا اور وہ ساری قوم تباہ ہو گئی لکھتے لکھتے اس نے قرآن کے جگمگ آتے مگر اداس کر دینے والے حروف کو دیکھا وہ کہہ رہے تھے تو یہ ہیں ان کے گھر خالی گرے ہوئے باوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو گناہوں سے بچتے رہے سادی نے چل ہمیں کے لیے آنکھیں بند کی ایک دم کلم خالی ہو گیا تھا وہ اسی طرح بند آنکھوں کے ساتھ لبوں سے بڑھ بڑھانے لگا وہ علاقے وہ تباہ حالی بستیاں آج بھی زمین پہ موجود ہیں سمود اور آدھ کے علاقے بلکل بنجر اور ویران کتنی ہی دفعہ سائنسدان ان علاقوں کی مٹی اٹھا کر اپنی لیب میں لے کر آئے کہ ایسا کیا ہے اس مٹی میں جو یہ مردہ ہے یہاں کوئی چیز نہیں اکتی مگر ہوا کیا اس مٹی سے تابکاری شوائے نکلتی ہیں اس پہ تجربہ کرنے والے سائنسدان لیب میں کام کرنے والے ملازم تک کینسر کا شکار ہو گئے جس بھی جگہ وہ مٹی رکھی جاتی وہ اس جگہ کو گلانے اور جلانے لگتی تھی لوگ کہتے ہیں وہ مٹی زہریلی ہے میں کہتا ہوں یہ گناہ تھے جو انسان کو ہی نہیں اس کے خاندان اس کے ملک حتیٰ کہ اس کی مٹی کو بھی تباہ کر دیتے ہیں مگر ہم لوگ عبرت نہیں پکڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ ان علاقوں سے تیزی سے گزر جایا کرو یا پھر روتے ہوئے گزرا کرو مگر ہم لوگ ہم جاہل لوگ مونجے دارو اور ہڑپا جا کر سکول ٹریپ کے ساتھ پکنک بناتے ہیں تباہ حال بستیوں اور کھنڈرات چاہے ان کا ذکر قرآن میں ہو یا نہ ہو ان پر سے ویسے گزرنا چاہیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان پہ تحقیق کرنا ان کو سٹیڈی کرنا الگ بات ہے مگر سیر اور پکنک کے لیے ان جگہوں پہ جانا مسلمانوں کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کتنے ہال ناکام کتنی آسانی سے کر جاتے ہیں اور جس وقت وہ ساری دنیا سے بے نیاز لکھے جا رہا تھا اس سے سینکڑوں ہزاروں میل دور اپنے آفیس میں مرکزی سیٹ پہ بیٹھی جوہرات مسکرا کر سامنے کھڑے ہفشی صورت اور براغ سفید دانتوں والے فسی کو دیکھ رہی تھی جو ہاتھ باندے کھڑا اطلاع دے رہا تھا آپ کے کہنے پہ ہم نے سادی یوسف کو کرنل خاور سے ملاقات کی اجازت دے دیئے حارون صاحب میرے اور آپ کے درمیان ہی رہے گی یہ بات گڈ وہ پورے دل سے مسکرائی گھومنے والی کرسی کو ذرا سا گھمایا خاور کی زنجیریں کھول دو اسے سادی کے ساتھ گھولنے ملنے دو وہ دونوں امارے لیے بیکار ہیں میرا بیٹا یہ بات نہیں سمجھ رہا اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خود کو کوئی قدم اٹھائیں کیونکہ یہ میرا تجربہ کہتا ہے وہ دونوں فرار کا سوچ رہے ہوں گے یس میم اس نے سر کو خم دیا ہم ان کی باتیں تو نہیں سن سکتے لیکن وہ یہیں پلان کر رہے ہوں گے مگر ہو سکتا ہے فسی کے کسی دن خاور سادی کو قتل کر دے اور پھر خودکشی کر لے فسی کے عبرو تاجب سے بھنچے مگر وہ ایسا کیوں کرے گا تم کروگے فسی وہ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کر اٹھی اور شیرنی جیسی صفاک آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اتنی صفائی سے کروگے ایک رات یہ سب کہ اگلی صبح ان دونوں کی لاشیں ملنے کے بعد تم یہ کہہ سکوگے کہ تم تو اس جگہ تھے ہی نہیں میرے بیٹے کو خبر بھی نہیں ہوگی یہ سب آپ لوگوں کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی میں ویسا ہی کروں گا جیسا آپ کہہ رہے ہیں پلکے جھکا کر اٹھاتے ہوئے اس نے تائد کی اس کے بعد جانے کے بعد جوہرات نے کرسی کی پشت سے سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے چھت پہ لٹکتے چلملاتے فانوس کو دیکھا زندگی اقدم کتنی خوبصورت لگنے لگی تھی اس کا بھاری سر ہر بوجھ سے آزاد تھا اور یہ تھی آج کی اپیسوڈ ہم سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی میں نے پہلے بھی تین تیسویں اپیسوڈ کے دو پارٹس کیے تھے مطلب اس کی بتیسویں ہاں تین تیسویں اپیسوڈ کی سیکنڈ پارٹ کے دو پارٹ کیے تھے اب بھی ایسے ہوا ہے کیونکہ سٹوری تھوڑی لمبی ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کے تین پارٹس کر دیتے ہیں تو میں نے ویسے ہی کیا اور ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اب بھی تھوڑا میرا گلہ بیٹھا ہوا ہے میں تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھی تھی اور سوچا کہ ریکارڈنگ کرلوں تھوڑی دیر بعد میری کلاس ہے تو اس کے لیے مجھے جانا ہے تو میں اب ریکارڈنگ کر لی تھی تو ابھی بھی تھوڑا گلہ پین فیل کر رہا ہے لیکن اٹھ سوکے اتنی زیادہ نہیں کیونکہ سوتے جب آپ اٹھتے ہو تو آپ سے بولا نہیں چاہتا تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی اپیسوڈ میں اپنا دیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ